ان کی فلم چار شبت کے گانے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ میوزک بہت اچھا بنایا ہے انہوں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ میوزک کے اوپر کام کیا ہے اور دوسری بات میں فلم کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا تھوڑی سی بات کروں گا زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا زیادہ بات یہ کریں گے فلم کے بارے میں فلم کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ ایک ایکسپریمنٹل فلم ہے جو بڑی محنط سی انہوں نے سکرپت بنائی ہے تیرہ ڈرافٹ بنا کے کینسل کر وینلی انہوں نے سکرپت لکھی ہے اور فلم کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس کی سکرپٹی ہے اچھار اچھی فلم کی جو سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ سکرپتی ہوتی ہے جو کام انہوں نے پورا کر لیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے اپنی فلم کے لیے پرفارمر چنے اور مجھے خوشی ہے میری خوش قسمتی ہے کہ ان کی لکھی ہوئی خوبصورت سکرپٹ کا میں بھی حصہ ہوں اور اس میں میں ایک بڑا ہی دمدار کریکٹر ہے ہیرو کے پتا کا اس کی سفرنگز ہیں اس کا درد ہے اس کا پیار ہے اس کی تکلیف ہے اس کی سوچ ہے اس کے وچار ہیں اس کی تڑپ ہے اور سب چیزیں اس فلم کے اندر اس کریکٹر کے اندر ہیں جو میں نبھاؤں گا اور پوری مہینے سے کام کروں گا باقی میری شب کامنا ہے پھر ایک بار وکران جی کو اور باقی میں چاہوں گا کہ اور فلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ وکران جی سے پوچھیں وکران سر گانی کی بات کریں تو کس طرح کی میوزک ہے گانی کس طرح کا اس کا موڈ ہے یہ چار شب جو کہانی ہے ایک رومانٹک لوگ سٹوری ہے راجن اور ویدیہ کی پریم کہانی ہے کیا ہوتا کہ جو یوت ہے جو ٹین ایج ہے وہیں پہ ہر انسان کی لائف ٹویسٹ ہوتی ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ پون ایڈکشن کے اوپر ہے کہ آج کی دونیا کی جو پون ایڈکشن جو بڑتی لوگ پریتا ہے کس طرح لوگوں کی نیچی زندگی کے اوپر حاوی ہے اس لئے اس کا ٹاگلین ہے کہ جرنی پرام ریل لائف ریل لائف اور ایک بڑی خوبصورت بات اور ہے کہ یہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی ذرا سا ایدر گرے تو وہ الب قسم کی فلم بل سکتی ہے شاید وہ مطلب جس کھ ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ بل کروچہ نہیں اور بہت اچھی بات ہے میں نے اسے پوچھا میں نے کہا ایسا کچھ سین ویل کہتے ہیں اس فلم میں کچھ ایسا دکھایا نہیں ہے لیکن سب کچھ بتا دیا گیا ہے وہی اور بڑی خوبصورتی کی بات ہے اس فلم میں تو ٹائٹل کے بات کریں اور مووی کی کوئی انٹرسٹین سٹوری تھوڑی سے باتائیں سٹوری کا کنٹینٹ تو بس یہی آپ لوگ کے لیے کافی ہوگا مجھے لگتا کہ The Journey from Real Life to Real Life کیونکہ کیا ہے یہ جو مایا نگری ہے جو فلموں کی دنیا ہے فلموں کی دنیا کے بر بہو سارے ابھی تک موویز بنائی بہو سارے میکرز لوگ نے بنائی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے نیجی طور پہ کہ فلمیں کیسے مادیم ہے جہاں پہ سوشل مدوں کے بہت اچھی طرق سے ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی ساماج کو سولوشن کی ضرورت ہے کیونکہ مدے اٹھانا تو بہت ہو گیا ابھی ہمارا جنریشن جو ہے ہماری سوسائیڈی ہے وہ سولوشن چاہتی ہے چاہے پولٹیکل لیبل پہ ہو چاہے فلم میکر لیبل پہ ہو چاہے انٹیٹنمنٹ لینے ہمارے ہو دی وانٹ سولوشن تو کافی مہنط اور کافی سائکیٹسٹ ڈاکٹرز کو انوال کر کے اسے سکت کو بنایا ہے جس میں ہم نے سولوشنز دیئے کیا ہوا کو اور آج کی سوسائیٹی کو کیا ہوتا ہے کہ شوشل اسیو کے اوپر جب بھی کوئی فلم بنتی تو اس میں ایک میسیج ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک میسیج ہے کی پون کا بکوز آج کی تاریخ میں بہت پون فرمیں دیکھی جاتے ہیں اور یوٹ سب سے زیادہ دیکھتا ہے تو اس پون فرم کا یوٹ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اور ان کو کیا راستہ دکھایا جائے کہ وہ سہی ٹریک پر دیکھ وہ اس فرم کے لئے دکھایا ہے چاہے وہ شراب پیتا ہو سگیرٹ پیتا ہو یا پون ایڈکٹ ہو ٹھیک ہے تو ہم عادتیں بدل سکتے اور عادتیں بدلنے کے لیے جو سولوشنز وہ سولوشنز ہم دلنے سے بتایا ہے جو ہر یوٹ کو ایک رومینٹک لاؤ سٹوری کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لائف میں بہت ہلپ کرے گا کی ان عادتوں پہ ہمارے مائنڈ کے میکنزم کے کس طرح کنٹرول کیا جائے تو یہ اس میں سیکھنے ملے گا کس طرح کے ہمیں اس پر ایک کردار ہیں چندریچے ایک رومینٹک لاؤ سٹوری ہے راجن اور بدیا کی بہتی ایک ٹرائجک لاؤ سٹوری ہے جو مجھے ان لگتا کہ لوگ اس لاؤ سٹوری کو بھول پائے گے اور اس رومینٹک لاؤ سٹوری کو سارے بڑے سنگرز اچھے سنگرز لوگوں نے آواز ہے محمد ارفان ہے دیپالی ساٹھ ہے سمیدہ کرما ہے دیو نیگی اور ان کے آواز کے ذریعے میں سٹوری کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یہ سٹوری کو کس نے اس طریق کیا لکھا سٹوری رائٹر اور کنسپ رائٹر میں کھوڈی ہوں کم سے ڈھائی سال کی مہینت آج پہ جا رہی ہے آپ کو کیا تھوٹھ آئے کی اس طرح کی سٹوری بنانی چاہیے کی ینگ جرم جنریشن کے لیے تھوڑا بیسر دے ونس اگین تینکیو سو مچ میڈیا ایکشلی ابھی کچھ وقت بہلے کی بات ہے ایسا لگا کی جو اتنے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں اس مدے پہ کہ انڈیا ایک ٹاپ ونڈ کنٹری میں آتا ہے جہاں پہ چھوٹے بچوں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتا ہے تو یہ مانسیکتہ اسی کی ہوتی ہے کہ ایک تین سال کی چھ سال کی ابھی دیکھو کہ آپ وکرولی میں ابھی اٹرا دن پہلے ایک چھ مہنی کے بچھی کے اوپر تین لوگ نے ریپ کیسز کیا تو وہ ایک انسان کی اسی مانسیکتہ کی ہوتی ہے کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کھانا کھاتے سمجھ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں بولنا نہیں چاہوں گا لیکن کیا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات ہے کہ ایک چھ سال کی بچھی کے اوپر تین لوگ مل کے ریپ کرتے ہیں اور تینوں بھی ایک ہی فیمیلی کے لوگ تھے تو یہ مانسیکتہ کیسے ڈولپ ہو گئی یہ کیوں انکونٹرل میکنیزم مائنڈ کے در ڈولپ ہو رہا تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ پون ایڈکشن یہ ہے تو پون نہیں تھوڑی اس میں دکھایا ہوگا پون کا ٹوپک لیا ہے اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے ڈنگ سے پیرویا ہے جو بھی اسمبل کیا ہے اس اس طریقے سے وہ ان کی کلاکاری ہے پچھر دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے ٹیلر دیکھنے کے بعد جب آپ دعاں تونتے ہو تو کھا دیکھتے ہو سکرپ دیکھتے ہو یا پیناہ دیکھتے ہو سب ہی دیکھتے ہیں جو بھی نام آپ نے لیا ہے اس سب ہی دیکھتے ہیں ہم کام کرتے ہیں یا ریکٹر کمپوزر یا گانے کے لیرکس یا گانے کس طریقے کا گانا ہے وہ سب کچھ دیکھیں تو یہ گانا ہے رومانٹک ہے ہاں یہ گانا ہے رومانٹک گانا ہے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھا کمپوز کیا علوگ جی نے اور بہت ہی اچھا گانا بنایا ہے بہت زیادہ مہنتی ہیں لگ رہے تھے وہ کام کر رہے تھے کام کب ہم سے کروا رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ میں نت کر رہے ہیں سب جیسے کی بات کریں اس موگی میں پہنچ گانے تو آپ نے کتنے گانے گایا ہے میں نے ایک گانا گیا ہے ابھی تک تو اس مطنجو گانا گیا ہے تھوڑا گونو گنا سکتے ہیں نہیں تھوڑا ساں ابھی ماریں گے گانٹیں گے بولیں گے ہمارا گانا ریویل ہو گیا ہمارا گانا جب ہی آئے گا تب ہی سنیں گے ہمارا گانا جب ہی آئے گا میرے لئے کوئی قویشن نہیں چاہ سبت کے بارے آپ نے کون کون سے گانے گا ہمارا گانا جب ہی آئے گا میں نے ابھی ایک گانا گایا ہے ایک ہی گانا گایا ہے اور اسے بیوریفل سانگ رومانٹک سانگ ہے اور جو مووی ہے چار شب بکران جی کے ڈیریکٹر ہے اور جو ایک سکرپٹ ہے اور جو سٹوری ہے اس میں لڑکی کو جو ہیروین ہے اس کو نیا نیا پیار ہو رہا ہے اور بیوریفل فیلنگ اور اس سچویشن پے یہ گانا ہے جو بیوریفل سانگ اور آلوگ جی نے بہت اچھے سے کمپوز کیا ہے بیوریفل لیڑکس اور پلس دیو نے ابھی ابھی ریکارڈ کیا ہے اس سانگی بیوریفل اور سب کو فسند آئے گا گانے کا کس طرح کا موڈ ہے وہی تو بھولا بھی ہی رومانٹک سیدھے گولا ہاں گانے کا موڈ وہی ہے رومانٹک ہے جیسی سچویشن ہے ہیروین کو پیار ہو رہا ہے ہیرو کو پیار ہو رہا ہے پیار ہو گیا ہے تو ایسا ہی سچویشن ہے آپ کو جانا کیا واقعا فلا رہا ہے آپ کو سمیتے کے سارے سے یہاں نرغل پیر ہے دولار کے ساتھ نہیں ہے ہمیں ذات چلے لیتا ہے امم دیرکس ڈکر کروq آجا برہا ہے سکتا ہے سرکپڑ پر امال تریک کوش کرنے کا ہماریا ہے نہیں گانے پر یا ہے گانے میں کوئی پروبل نہیں آئی بلکھ ki بات اچھا گانو اور بہت ایزی éยенные ہوجاتے ہیں اور اللہ کھر گرار تلک بہت ایزی بھی ہم کو گوایا ہے اور بھی سو مازی ای آیا ہوں مولا راست یہ دل کے عجیب ہے خوشیو کی کتنے قریب ہے بدلا یہ کیسا نشیب ہے اس طرح مجھے مجھے پہلے سی مجھے موسیق بھومی کا کرتا ہے کسی بھی پکچر کو ران کرنے کے لئے لوگوں تک یوآو تک پہنچانے کے لئے اس لئے موسیق سے اور سنگر سے میں نے کمپرماز نہیں کیا یہ گانا جب نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ ڈویٹ سانگ ہے ایک لاب سونگ جو سپریم کا اقارمنٹ ہے وہ ہم نے اپنایا ہے سر اس کو مجھوک بنانے میں آپ کو کسا کیسے آپ سوچیں جی بکران جی نے مجھے سیچویشن بتائی تھی سپریم کی ایک موونگ اینگلز میں اس کو شوٹ کیا جائے گا اس طریقے اس ایک پیپی نمبر چاہیے تھا تو وہی ایک پریاست تھا اسے بیسا بنانے کا جیسے کی موووی ہم لوگ نے سنا موووی تو سونگ میں نے سنا تو سونگ بہت اچھا ہے کتنا ٹائم لگا اس کو آپ کو کرنے میں بلوی سے تو ٹھیک ٹا کافی ٹائم لگا ایسا بھی نہیں بول سکتا بن گئی ایک سپونٹینیس لی بنی تھی سیچویشن جو نے نے نریٹ کی تھی وہ سب سے دھون تیار ہو گئی تھی اور تھوڑا پیو موووی کے بارے میں بتائی موووی کے بارے میں یہ سیچویشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کانے کو کمپوز کیا تھا انہیں ڈویٹ سونگ کا ریکپارمنٹ تھا پہلے تو میں سر کو دھانکیو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کیپیبل سمجھا یہ رول کیلئے اور مجھے کیریکٹر دیا بہت ہی پیاری فلم ہے اور میرا کیریکٹر بھی بہت پیار ہے بہت فنی کیریکٹر ہے جو اپنے فیس سے ہنڈیکیپ ہے تو اویش کے لوگوں کو پسندنا ہے یہ کیریکٹر یہ ایک سپرائز ہے آڈینس کے لئے جو ہم لوگ ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتے ہماری آڈینس کنکھو جائے کی کیا ہے کہ ہر موووی کے یو سپی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی وہ تو میڈیا والوں کی بہت ایک خاصیت رہی ہے کی وہ ہی سپی لیک ہو جاتی ہے اور تھینکیو سو مچ اور ان کے وز سے ہی وہ وائرل بھی ہو جاتی ہے اور پکچر کو ہیٹ کرنے کی پیچھے بھی انہی کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو پلیز آپ کے ذریعے میں یہ چاہوں گا کہ لوگ تھیٹر میں جا کے دیکھیں ہے کی مینٹل ہینڈی کیا سونا رہے گا فیزیکل سونا رہے گا تو آپ کو دیکھنے ملے گا ہاں وہ ایک ایسا کیریکٹر ہی ہے کی جو میں ویرار کے لیے سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر ایک کیریکٹر تھا جو ایک سپیسیفک ایک الگ طریقے سے بات کر رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ چاہید وہ چہرے کے اندر وہ ہینڈی کیا ہے تو آنے کے بعد میں اس کو کر کے بتایا اور یہ بھوتا چھارٹیسٹ ہے کی اس کو ہوبہ ہو سیم ویسے ہی کر لیا اور کوئنسیننس بھی یہ ہے کی ہم کو ٹھیک کچھ 20 دیز باز ہم سفر کر رہے تھے اور وہ بندہ اسی ڈبیو کے اندر ہم کو ملیا تو اس کو بہت اچھی طرق سے نیبھا رہا ہے مجھے اس لگتا کی ریکوست میڈیا سے کی مجھے اس لگتا کی